دس دن پہلے جمہو کسمیر کا رجوری جیلے کے پرگل میں بھارتیہ سینہ کے پوشٹ پر ہوئے آتنگوادیوں کے حملے میں جھنجھنوں جیلے نے اپنا دوسرا اور ایک لالک ہو دیا جہن دوستو میں ہوں پنکہ سنگھ اور اپنے دیش پہ سہید ہونے والے ان بیر بلیدانیوں کے لیے اس بیڈیو کو ایک لائک جرور کریں دس دن سے ونٹیلیٹر پر رہنے کے بعد جوان حوالدار ستیپال سنگھ ہوئے دیش کے لیے سہید جھنجھنوں سے ایک بڑی اور دکھ بھری خبر ہے دس دن پہلے جمہو کسمیر کا رجوری جیلے کے پرگل میں بھارتیہ سینہ کے پوشٹ پر ہوئے آتنگوادیوں کے حملے میں جھنجھنوں جیلے نے اپنا دوسرا جوان بھی کھو دیا اس حملے میں آتنگوادیوں کی گولیاں لگنے سے جھنجھنوں کے بہانا کے پاس جیدپور گاؤں کے حوالدار ستپال سنگھ نے آج آخری سانس لی ان کا علاج ادھمپور کے ہسپتال میں چل رہا تھا جہاں وہ پیچھلے دس دنوں سے بینٹی لیٹر پر تھے حالانکہ ڈکٹور نے ان کا آپریسن کر دیا تھا جو سفل رہا تھا لیکن وہی ریکاور نہیں کر پا رہے تھے آج آخر کارو برگتی کو پرابت ہو گئے جانکاری کے مطابق کل سام تک ان کی پارتھر دے گاؤں پہنچے گی جہاں پر راج کیے سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا جائے گا بتا دے کہ تین جولائی کو ہی آخری بار ستپال سنگھ اپنے گاؤں آ کر گئے تھے وہیں دس اگیارہ اگست کے مدھ راتری میں ہوئے حملے میں وہ گھائل ہو گئے تھے ان کے ساتھ مدھ پردیس اور راجستان کا ایک اور جوان گھائل ہوا تھا جس کی حالت ٹھیک بتائی جا رہی ہے اُدھر پریجانوں کو بھی سوچنا دے دی گئی ہے لیکن گھر کی محلاؤں کو اس سوچنا سے ساجہ نہیں کیا گیا گاؤں میں سوچنا ملنے کے بعد ساناٹہ پسر گیا آپ کو یہاں بھی بتا دیں کہ ستپال سنگھ کے گھائل ہونے کے سوچنا پر کئی جگہ پر پراتھنا اور دور بھی چل رہا تھا لیکن ہونی کو کچھ اور ہی منجور تھا اور آخر کر ستپال سنگھ اپنے دیش کے لیے بلیدان ہو گئے تو دوستو میں اپنے چینل کے مادہم سے سہید ستپال سنگھ کو ست ست نمن کرتا ہوں اور میں نمن کرتا ہوں ان ماہوں کا جنہوں نے ایسے بھیر پوتر کو جن دیا تو دوستو ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت